دیوالی کے بعد دلی انسی آر کی سانسوں کا دیوالہ نکل چکا ہے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ دلی اور آس پاس دم گھٹنے لگا ہے ائر کالٹی انڈیکس قریب قریب ہزار تک پہنچ گیا ہے کرنا کال کے بعد اس طرح کے حالات ان لوگوں کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے جنہوں نے جیسے تیسے کرنا کو مات دی تھی وائل پردوشل کی وجہ سے حالات تو دوسرے شہروں میں بھی خراب ہیں لیکن دلی کا حال سب سے برا ہے دلی انسی آر اور اس کے آس پاس کے علاقے تو گیس چمبر بن گئے ہیں دلی لکھنو جیپور نویڈا دیپا والی کا تیوہار پورے دیش میں دھوم دھام سے منائے گیا لیکن اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ دے رہا ہے دلی ہو یا لکھنو ہر جگہ ہوا زہریلی ہو گئی ہے خانسی جکام کے معاملوں میں تیزی سے بڑھوتری ہوئی ہے اور پھینپڑوں کے مریض تو سانس لینے کے لیے صاف ہوا کو ترس رہے ہیں ویسے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے دیپا والی کے بعد اس طرح کی حالات پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار بنتے آئے ہیں لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود اس بار بھی حالات نہیں بتلے دلی انسی آر ایک بار پھر سے گیس چمبر میں تبدیل ہو چکا ہے دیوالی کے موقع پر دلی اور انسی آر کے علاقوں میں جم کر آتیش بازی ہوئی جس کی وجہ سے وائیو کی گنوطہ گمدیر شرینی میں پہنچ گئی اور پانچ سال کی تلنا میں سارے ریکارڈ بھی دلی میں وائیو پردوشن کے معاملے میں ٹوٹ گئے ہیں دلی کے حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ویسے اس بار کے جنبال سرکار نے پٹاکے جلانے پر سخت پابندی لگائی تھی اس کا اثر بھی دکھا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری دلی میں پٹاکے نہیں جلے دلی کے پریوریڑ منتری گوپال رائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ روک کے باوجود دلی کے کئی علاقوں میں پٹاکے جلائے گئے حالانکہ وہ بڑھے پردوشن کی وجہ کیول پٹاکوں کو نہیں مان رہے ہیں دلی کے اندر پردوشن کے خلاف جو ابیان چل رہا ہے اس کا پچھلے اکٹوبر کے مہینے میں کافی سکراتمک جو ہے پریڈام دکھے ہیں پچھلے پانچ سال میں سب سے کم پردوشن اکٹوبر کے مہینے میں دلی میں رہا لیکن پچھلے پین دنوں سے لگاتار پردوشن کا آسطر دلی میں بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے دو پارن ہیں مکہ طور پر ایک تیجی کے ساتھ پرالی جلنے ہی گھٹنائیں بڑھی ہیں ابھی پچھلے اکٹوبر کے لاسٹ ویگ میں ایک ہزار جگہوں پر پرالی جلنے ہی گھٹنائیں ہو رہی تھیں آج ساڑھے تین ہزار جگہوں پر پرالی جلنے کا آنکڑا ناسا کے چتروں سے آ رہا ہے بڑھتے پردوشن سے دلی کا حال بے حال ہے زیر ہیلی ہوا سے مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے گلے میں خراس اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کی ہمارے گردے اور پھپڑوں پر بھرا اثر پڑھ رہا ہے ڈیوالوں کے want ڈیوالوں کے لئے ڈیوال کے لئے ڈیوالوں سے ڈیوالوں کا ویکسาก دائیں ڈیوالوں سے زیادہ ڈیوالوں سے солeuesen دلی میں دم گھٹنے لگا ہے تو کیجریوال سرکار نے بھی نجات دلانے کے لیے کئی علاقوں میں انٹی سموگ گن تینات کر دی ہے جو کی وائیو پوزشن کو نیانترک کرنے اور ان سے لڑائیں لڑنے کے لیے کارکر صاحبیت ہو سکتے ہیں یہ ایسی انٹی سموگ گن ہے جو کی وائیو منڈل میں وائیو پوزشن کو کم کرنے کے لیے اور جو دھول کی کن ہے ان کو روکنے کے لیے پانی کا چھڑکاو کریں گی جس سے کی جو پروزشن ہے اس کو نیانترک کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی کئی اور فیصلے بھی ڈلی سرکار کر رہی ہے کئی کارکر کر رہی ہے ساپ تور پر سرکار کا اجتش ہے یہ ہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ایم 2.5 اور پی ایم 10 کے مولیکلز کو ہوا میں نہیں دیا جا سکے ڈلی کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بھی ہوا میں زہر گھل چکا ہے گازیبات کی بات کریں تو یہاں پر 840 ایکو آئی لیول درج کیا گیا ہے نویڈا میں یہاں کھڑا 800 ہے گروگرام میں 820 ایکو آئی لیول درج کیا گیا ہے جبکہ فریدہ آباد میں 790 اور بھیواری میں ایکو آئی لیول 400 ہے راجستان کے اندر ڈپاولی کے دن کافی آتشبازی اور پٹاکے جلائے گئے دو تین دن میں جم کر آتشبازی ہوئی اس کا نتیزہ یہ رہا کہ پولیشن اسطر خراب ہو چکا ہے جہپور کے میں بات کروں تو پہلے اے کیو آئی یعنی کی ائر قولٹی انڈیکس 140 تھا اب 340 ہو چکا ہے لگ بھگ کافی زیادہ ڈبل ہو چکا ہے اس کے علاوہ جہوٹپور کے اگر میں بات کروں تو جہوٹپور میں بھی 330 اے کیو آئی ہو گیا ہے راجستان میں سب سے برا حال بیواری انسیار ایریا کا ہے جہاں پر اے کیو آئی 400 سے اوپر پہنچ چکا ہے تیہ مانکوں کے مطابق جس لیول کو 100 کے آس پاسی رہنا چاہیے تھا وہ 7 سے 8 گناہ تک بڑھ چکا ہے آگے بڑھنی کی چہت میں ہم پریورل کو نقصان پہنچا رہے ہیں ویسے ہوا کی گڑھوٹا دلی انسیار میں نہیں بلکہ نوابوں کے شہر لکنوں میں بھی بہت خراب ہو گئی ہے دیپا والی کے بعد اترپردیش کے راجستانی لکنوں سمیت کئی شہروں میں پردوشن کا اسطر بڑھ گیا چاہے وہ جمکھٹ کا دن ہو یا پھر آج بھائیہ دویش کا دن آسمان میں دھند چھائی ہوئی ہے سورج کی روشنی پوری طرح سے دھرتی پر نہیں آ رہی اور لوگوں کو کئی طرح کی شکایتیں بھی آ رہی ہیں سواس سے سمبند ہی کئی لوگوں کو شکایت ہے کہ انہیں سانس لینے میں دکت ہے کچھ لوگوں کو بیچینی کی شکایت ہے سردی زخام اور نزلے کی شکایت لکنوں کے بہت آئیت علاقوں میں بہت سارے لوگوں کو ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ پردوشنل کا اس طرح بڑھنے کے بعد جس طریقے سے کورویٹ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے اس بات کو لگتار تزدیق کیا جا رہا تھا اس کا اثر کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ موسمی چیز بھی ہو سکتی ہے موسمی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں جو وائرس ہے اس کا پرکوب بھی ہو سکتا ہے یہ کہنا ابھی مشکل ہے کہ اصل میں کس طریقے سے لوگوں پر کس چیز کا پرابہ پڑا ہے لیکن اتنا طے ہے کہ جو بڑھا ہوا پردوشنل کا اس طرح ہے اس نے لوگوں کے سواسے پر برا اثر ڈالا ہے شد ہوا ہم سب کو صحت مند بناتی ہے یہ بات جانتے تو سب ہیں لیکن مانتا کوئی نہیں جن لوگوں نے پٹاکیا اور پرالی جلائی ان سب کی وجہ سے اب سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے سرکار کی تمام کوششوں کے باوجود لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں دل کھول کر آتش بازی کرتے ہیں اور نیاموں کو تاک پر رکھ کر پرالی بھی جلاتے ہیں جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کسی ہوا میں انہیں بھی سانس لینی ہے اور ان کی اپنوں کو بھی بیرو رپورٹ نیوز انڈیا